اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے لے کر آئیوں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سپیشل قسم کی ریسیپی تو آج ہم بنائیں گے مزیدار قسم کے گولہ کباب لیکن تھوڑا دیفرینڈ اور یونیک کرنے کے لیے میں نے بنانے والی ہوں مسالے دار مسالے دار یہ ہوں گے ہم تھوڑی سی گریگویں 번ائیں گے فرائی کریں گے گولہ کباب کو اور اس میں ڈال کے پکائیں گے گریگویں بھی ہو جائے گی گولہ کباب کا فلیور بھی آجائے گا بہت مزیدار اور یونیک بنائیں گے چاہیں تو آپ فرائی کر کر یہ کھارے مسالہ نہ بنائیں چاہیں تو مسالے میں ڈال کے بنائیں ٹوین ون ریسپی ہے مزیددار بنے گی خوشبودار بنے گی چھٹ پر تیار ہو جائے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گولا کباب بنانے کیلئے جو چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سپائسز کی زیرہ لیا ہے بھنا کٹاوہ زیرہ ہے 2 ٹیپل سپون پی سی بھی مرچے 1.5 ٹی سپون کٹیوی لال مرچے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون کالی والی مرچے ہیں پی سی بھی 1 ٹی سپون نمک ہے اور بھنا کٹاوہ زیرہ ہے ساپت پالا اس کو بھی ڈرائی روز کیا تھا میں نے چاہے تو روز کر لیں چاہے ایسی ہی گرائنڈ کر لیں موٹا موٹا 1 ٹی بل سپون بھر کے لیا ہے تو یہ سارے سپائسز جائیں گے قیمے کے اندر اس کے لئے میں نے لسندرک کا پیس لیا ہے 2 ٹی بل سپون مرچے لیے ہری والی بڑی والی اس میں زیادہ سپائسز نہیں ہوتے ہیں تو یہ میں نے زیادہ لینی تقریباً 6 سے 7 موٹی موٹی کش کر لی ہے ایک بڑے سائز کی پیاز لی تھی اس کو میں نے اوملیٹ کٹ کر کے اس کا پانی نہیں چول لیا تھا ہاتھ سے اس طرح سے سکویز کر لیا تھا سارا پانی ڈرین ہو گیا تھا اس کو میں نے باری کٹ کیا اور پانی نکال دیا اس کے علاوہ بیسن لیا ہے 2 ٹی بل سپون اس کو میں نے ہلکا سا بھون لیا تھا تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے کون فلاڑ لیا ہے 1 ٹی بل سپون اب ہم بات کر لیتے ہیں کیمے کی کیمہ اس کے اندر میں نے لیا ہے گائی کا کیمہ لیا ہے 1 کیجی لیا ہے بہت باریک دیکھیں میں نے اس کو پسوا لیا مشین سے 2 دفعہ نکالا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گولا کباب بہت اچھے شیپ میں بنتے ٹوٹتے نہیں ہیں تو یہ مشین کا میں نے کیمہ نکال لیا تھا اور نکلوانے سے پہلے مشین سے اس کو پہلے واش کیا تھا بعد میں واش نہیں کیا تھا ورنہ پانی رہ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں جب بھی کیمے کو لے کر آئے بازار سے پہلے واش کر کے لے کر آئے اور اس کے بعد کا کیمہ نکالیں اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ہمیں انگرینز چاہیے اس کی گریوی بنانے کے لیے مسالے دار گولا کباب آپ بنانے کے لیے جو ہمیں مسالہ ریڈی کرنا ہوگا ایک گریوی بنانی ہوگی اس کے لیے جو چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے سپائسز کی بات ہم کر لیتے ہیں اس سے میں نے نمک لیا ہے جو گریوی میں جائے کا تقریباً ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ لیا ہے آپ حضبے ٹیسٹ استعمال کر سکتے جو بھی آپ کو پسن ہے نمک زیادہ پسن ہے سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ون فور ٹی سپون ہلدی پاودر لیا ہے دھنیا پاودر لیا ہے ون ٹی بل سپون بھر کے زیرہ پاودر لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے لیا ہے اور پسی بھی لال مرچے لی ہے ون ٹی سپون تو صرف یہی سپائسز اس کے اندر جانے والے ہیں جو ہم اس کی مسالہ دار گریوی بنائیں گے دہی یوز کریں تقریباً فور ٹی بل سپون اس کے علاوہ ہم نے دو بڑے سائز کے ٹی ماٹر لیا تھے اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا پانی ایڈ نہیں کیا تھا سمپلی اس طرح سے بلینڈ کیا ہے تین بڑے سائز کی پیاز علی تھی ان کو اس طریقے سے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے تو اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے ہم نے پیاز کا تو چلیں سٹاٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے گولا کباب ریڈی کر لیں گے میں نے کیا کیا ہے میں ڈال دوں گی بسم اللہ رحمانی رحیم اس طرح سے ایک پلائٹر ریڈی کر لیں تو سارے سپائسز چلے جائیں گے سپائسز ڈالنے کے ساتھ ہی اس کے اندر چلے جائیں گی مرچے دیکھیں کرش کیوی ہیں بہت اچھا فلیور نکلتا ہے اس میں زیادہ سپائس نہیں ہوتا آپ کو دیکھنے سے لگ رہا ہوگا کہ میں نے بہت زیادہ ڈال دی لیکن یہ بڑے سائز کی ہری مرچے اس میں سپائس نہیں ہوتا ہے خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے ساتھ ہی چلا جائے گا لسنا درک کا پیسٹ اس کے اندر یہ چلا گیا ون ٹیبل سپون کے برابر ساتھ ہی چلا جائے گا بائنڈن کے لیے اس کے اندر بیسن اور کون فلاہر اس سے بائنڈن اچھی آتی ہے کون فلاہر اور بیسن ڈالنے کے بعد اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس پیاس آپ دیکھیں کتنی ڈرائے لگ رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو نچوڑ کے اس کا سارا پانی نکال لیا تھا جب بھی ہم کباب بناتے ہیں کسی بھی طرح کے کباب بنائیں گے ہمیں پیاس کا پانی لازمی نکال لیا تھا ورنہ کیا ہوگا پانی چھوڑ دے گی پیاس اور ہمارے کباب اچھے نہیں بنیں گے اب جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے ساری چیزوں کا الحمدلیلہ اچھے سے مکس کر دیا ہے اب یہ کیا کریں گے ہاتھ کی مدد سے سارا کام یہ ہے مکسنگ کا جیسے ہم آٹا گونتے ہیں نا ہم نے اس کو اس طریقے سے اچھے سے مکس کرنا ہے تو بس مکسنگ ہمیں بہت اچھے سے کر لی ہے کریمی کی مکسنگ میں نے بہت اچھے سے کر لی ہے دیکھیں جیسے کہ آٹا گونتا ہے اس طریقے سے کر لی ہے لیکن کتنا سمودھ الحمدللہ اس کا ٹیکسچر آ گیا ہے بہت ہی پرفیکسا ہو گیا ہے بس ہم کیا کریں گے اس کی ایک ایک کر کے گولا کباب ریڈی کریں گے گولا کباب بنانے کے لیے میں نے ایک سٹرول لے لیا ہے آپ چاہیں تو موٹی سیک بھی بنا سکتے ہیں سٹرول پر یہ ہوتا ہے بنانا تھوڑا آسان بھی ہوتا ہے اور اویلیویل بھی ہوتا ہے ہر گھر کے اندر پہلے ہم اس طرح سے ایک مرتھی کے حساب سے دیکھیں میں نے یہ لے لیا ہے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر پھروں گی یہ دیکھیں دونوں طرف سے سراخ ہو جائے گا اس کا اور اب کیا کریں گے ہم اس کو شیپ دیں گے آپ میرے ہاتھ کو دیکھتے جائیں قیمہ ہمارا دیکھیں الحمدللہ اتنا سمودھ تھا میں نے دو دفعہ نکلوایا تھا مشین سے گوش کو دھونے کے بعد تو دیکھیں اس نے بلکل بھی مویسٹر نہیں ہے بہت زیادہ دیکھیں کتے پرفیک الحمدللہ اس کی شیپ آتا جا رہا ہے تو یہ پرفیک سے بن جاتے ہیں دونوں طرف سے اس طریقے سے ہم دیکھیں اس کو ٹائی کریں گے یہ دیکھیں بس یہ بنتا جا رہا ہے الحمدللہ شیپ بن گیا ہے الحمدللہ پرفیک سا بن گیا ہے اب میں نکال لوں گی سٹراؤ دیکھیں ادھر بھی سراغ بن گیا اور ادھر بھی سراغ بن گیا ایسے اس کا دیکھیں لوک آ گیا ہے گولا کباب کا اسی طرح کا ہوتا ہے دونوں طرف ہول ہوتے ہیں تو سارے اسی طریقے سے میں ریڈی کر لوں گی گولا کباب میں نے ریڈی کر لیے تھے اس طرح سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو ایک ٹری میں اس کو سیٹ کر کے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب وہ سیٹ ہو جائیں جم جائیں تو ایک پلاسٹک تھیلے میں کسی میں بھی رکھیں باکس میں کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں جب دل چاہے فرائی کریں گریوی بنائیں اور ڈال لیں لیکن میں کیا کروں گی ابھی اس کو فرائی کروں گی ایک ایک کر کے چولی پہ میں نے ایک پین رکھ جیا تھا کوئی بھی آپ پین لے سکتے ہیں میں نے گرل پین لیا ہے اب سمپل کوئی بھی نانسٹک لے سکتے ہیں اب میں کیا کروں گی اس میں آئل ڈالوں گی کیونکہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اچھا کباب کبھی بھی ڈیپ فرائی نہیں ہوتے ہیں ہم شیلو فرائی ہی کرتے ہیں اس لئے آئل بس اتنا ڈالیں گے کہ اس کی تلی میں لگ جائے بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں ہے بس جیسی یہ آئل گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر کباب ڈالیں گے دیکھیں اتنا آئل میں نے دیکھیں پرفیکٹ ہے یہ شیلو فرائی ہے بس یہ دیکھیں اس کی تلی میں آگیا ہے آئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے یہ بھی نہ ہو کہ بہت تیز کر لیں ورنہ یہ ہوگا کباب ڈالتے ہی وہ جلنے لگیں گے کیونکہ کچھے کھیمے کے ہیں تو ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اندر تک تو بس یہ میں ایک ایک کرکے اس میں ڈالتی جارہی ہوں اس میں لہرحمن الرحیم گنجائش کے ساپ سے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر بس یہ دیکھیں پرفیکٹ سے اس کے اندر جاتے جارہے ہیں کباب میں نے ڈال دیئے ہیں گنجائش کے ساپ سے ڈال دیئے ہیں ابھی ٹچ نہیں کریں گے اگر کرنا بھی ہے تو اس طرح سے پرائنگ پین کو تھوڑا سا ہلا دیں گے پہلے ایک طرف سے فرائی ہونے دیں گے پھر لارڈ پلٹ کر کے چاروں طرف سے فرائی کریں گے اچھے سے کباب فرائی ہو رہے ہیں بس اس طریقے سے میں کر رہی تھی تاکہ چاروں طرف تیل اس کے اوپر آتا رہے پلین میڈیم پلو ہے اس کو میں پلٹ کے دیکھوں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے بس اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے چاروں طرف سے سیکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سیلنڈری تھوڑا شیپ میں ہوتے ہیں تو اچھے سے چاروں طرف اس کا کلر آنا چاہیے تو اس کو بس پلٹا پلٹا کے ہم نے اچھے سے سیکھنا ہے کباب میں نے فرائی کر لیے ہیں اچھے سے ہو گئے ہیں اچھا جو ریمیننگ تھوڑا بہت اس کے اندر رہ گیا ہوگا کچھا پن ابھی تو ہم نے گریوی بنانی ہے تو یہ اس میں اچھے سے پک جائیں گے ویسے تو الحمدللہ بہت پرفیکٹ سے ہو گئے ہیں چاروں طرف سے میں نے پلٹ پلٹ کن کو سیکھا ہے تو بس اسی طریقے سے جو ریمیننگ رہ گئے ہیں ان کو بھی میں فرائی کر لیے ہیں گولا کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں بس ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اور اس میں ڈالیں گے تو الحمدللہ پرفیکٹ سے ریڈی ہیں گولا کباب ہم نے ریڈی کر لیے تھے اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے میں نے چولے پہ ایک پین رکھ دیا ہے سب سے پہلے اوئل جائے گا اچھا یہ وہی بولا آئل ہے جس میں میں نے گولا کباب کو فرائی کیا تھا ہم نے زائی نہیں کرنا ہے تو یہ چلا جائے گا اچھا یہ انف نہیں ہے جتنا ریمیننگ تھا میں نے ڈال دیا ہے اب میں کیا کروں گی اس میں فریش آئل اور ڈال دوں گی اچھا آئل آپ کو یلو اس لیے دیکھ رہا ہے میری ساری کھوکنگ جو ہے سرسو کے تیگ میں ہی ہوتی تقریباً ہاں کپ کے قریب ہم آئل لے لیں گے ٹوٹلی اس کے اندر آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی جو پیسی وی پیاز ہے اس کو ڈال لیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اس کی بھنائی اچھے سے کرنی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پیاز کے اندر ایک کچھا پن ہوتا ہے وہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس کی ہمیں بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے میریم ٹو لو فلیم کے اوپر پیاز ڈال کے میں نے اس کی بھنائی کر لی ہے اچھا آپ کو یلوش اس لیے دیکھ رہا ہو کیونکہ میں سرسو کا تیل یوز کر رہی ہوں جب آپ بھنائی کریں گے ریگولر کسی بھی آئل کے ساتھ تو پنکش ایک شیڈ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھنائی اچھے سے ہو گئی ہے تو خوشبو بھی آنے لگی ہے پیاز اچھے سے بھن گئی ہے بس اس پوائنٹ کے اندر میں ڈالوں گی جو میں نے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا یہ چلی جائے گے اس کے اندر بس اس کو ڈال کے اچھے سے میں نے مکس کرنا ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ میں نے اس کے اندر ڈال کیا تھا یہ بھی اچھے سے پک رہا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں ڈالوں گی لسن ادرک کا پیسٹ جو ہم نے بچا کے رکھا تھا 1 ٹیبل سپون تو ہم نے استعمال کر لیا تھا جب ہم نے گولہ کباب بنائے تھے اور 1 ٹیبل سپون ریمیننگ رہ گیا تا یہ بھی ڈال دیں گے تو سب چیزوں کی اچھے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے اس کو کیا کیا مکس کیا ہے اور پھر اس کی بھنائی بھی ہم کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اب اس پوائنٹ پہ میں کیا کروں گی سپائسز ڈال دوں گی جو ریمیننگ رہ گئے تھے سب چیزیں ڈال کے میں نے اچھے سے بھنائی کر لی تھی اچھا دیکھیں جب ہم بھنائی کر رہے ہوتے ہیں مسالہ تھوڑا سا اچھلتا ہے تو کیئر فولی کرنے دیکھیں اس طریقے سے آج تھوڑی کم کر لیں اور بھنائی کرتے ٹائم لازمی لٹ لگا دیں میں نے لٹ لگا دیا تھا ڈھکنا لگا دیا تھا اب اس پوائنٹ میں جائے گا دہی ایک اچھا سا کریمی والا فریور دہی ڈالنے سے چاہیں تو آپ اس پوائنٹ پہ ملائی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑا ملائی والا ٹیکسٹر چاہیے تو تقریباً 3 ٹیبل سپون یا 4 ٹیبل سپون گھر میں جو بھی ملائی ہوتی ہے بازار کا جو بھی پیکٹ آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا تھوڑا ملائی والا ٹیکسٹر آ جائے گا تو بس الحمدللہ ہماری گریوی پرفیکٹ سے تیار ہوتی جا رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے کلر بھی بہت زبردست بن گیا ہے بہت یونیک اور ڈیفرن سٹائل سے میں نے بنائے ہیں یہ گولا کباب آپ چاہیں تو ایسے بھی سرپ کر سکتے ہیں گریوی میں ڈالنا چاہیں اس سے برکت ہو جاتی ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں تو بس یہ ہے کہ اچھے سے یہ بن گئے ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں بس یہ گریوی الحمدلللہ ہماری ریڈی ہوئی گئی ہے دہی ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا ماشاءاللہ ایک اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں کیا کروں گی جو گولا کباب ہم نے بہت ہی زبردست سے ریڈی کر کے رکھتے دیکھیں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں گریوی نہ بنانا چاہیں تو ایسی کھا لیں تو ٹو این ون ریسیپی اسی لیے ہو گئی چاہیں تو ایسے کھا لیں چاہیں آپ سادے کھا لیں تو دونوں طریقے سے ہی اچھے لگیں گے تو بس میں اس میں ایٹ کر دوں گی پرفیکسے گولا کباب یہ سب چلے جائیں گے اس کے اندر گنجائش کے حساب سے ہم اس کندر ڈالتے جا رہے ہیں سارے گولا کباب ڈال دی تھے اچھا دیکھیں یہ وہ والا پانی ہے جو گولا کباب نے فرائے ہونے کے بعد چھوڑا تھا اس کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے اسی میں میں نے اور پانی ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گی تقریبا میں نے ہاف گلاس سے قریب پانی ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر لٹ لگا دوں گی تقریبا پانس سے چھے منٹ کے لیے اس کو میں ایسی ہی کوک کروں گی تقریبا سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے اس کو میڈیم فلیم پر چھوڑ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پر دیکھیں ما شا اللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے تیل بھی اس کے اوپر آ گیا ہے پرفیکٹ سا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست بنائے اب میں کیا کروں گی اٹ لاسٹ اس کے اوپر تھوڑی سی ہری میڈ چڑھا دوں گی کیونکہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی الحمدللہ بہت زبردست ہمارے بن گئے ہیں مسالے دار گولہ کباب پرفیکٹ سا ریڈی ہیں اب میں اس کا فلیم آف کرنوں گی اور اس کو ڈیش آؤٹ کرنوں گی مسالے دار گولہ کباب ہماری ریڈی ہو گئے تھے آپ نے دیکھا میں نے کتنی جلدی تیار کریں کتنے لذیذ دیکھنے سے ہی لگ رہے ہیں تو کھانے میں تو بہت ہی پرفیکٹ بنے ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ایک یونیک اور ڈیفرنٹ ریسیپی لے کر آئی ہوں میں نے ایک سرونگ دیش لے لیے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ہی اچھے لگتے ہیں ٹو این ون ریسیپی ہے چاہے تو ایسی کھا لیں چاہے گریوی بنا کے کھا لیں گریوی سے ہوتا ہے کہ برکت ہو جاتی ہے تو بہت ہی زبردست بنے ہیں نان کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں مزہ ہی تو بالا ہو جائے گا بس میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں مزے دار خوشبو دار الحمدللہ ہمارے مسالے دار گولہ کباب آپ پرکت سے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا میں نے کتنے زبردست تیار کریں کتنے یونیک اور ڈیفرنٹ ریسیپی آپ لوگوں کو دیئے ٹو این ون ریسیپی دل کریں تو فرائے کر کے کھائیں دل کریں تو اس کی گریبی بنا کے کھائیں نان کے ساتھ کھائیں رائتے کے ساتھ کھائیں مزہ دوبالا ہو جاتا ہے بہت ہی مزے دار قسم کی جھٹ پر تیار ہو جانے والی ریسیپی چاہیں تو آپ اس میں سبوکی فلیور بھی دے سکتے ہیں کوئری کی دھونی دے کے بہت ہی اچھی بنتی ہے ٹرائے کیجئے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کی یہ والی ریسیپی کیسی بنی ہے جتنا بھی ہو سکے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے دے فاطمہ کو اجازت اللہ حافظ